ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان موہت دھو رہا ہے وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ موہت دھو رہے ہیں یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے مسلمان نے جواب دیا ہم اس طرح موہت دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں چینی ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتے ہیں وہ شخص بولا ان کا تو چودہ سو سال پہلے وسال ہو گیا وہ بولا میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں خال کے نیچے سرسٹ مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے اس سے پچاس سے زیادہ بیماریوں کا موثر علاج ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی باستر جگہوں پر ہاتھ سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوچ نصب کر رکھے ہیں اور دن میں پانچ دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا میرا خیال تھا کہ جس شخص نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا وہ یقینا انسانیت کا درد رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طبقہ ماہر ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب وضو کے دوران کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناکنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں جب اپنے سر کا مساح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناکنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں اور فرمایا پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کریم نے صدیوں قبل اپنے بندوں کو اپنی عبادت سے پہلے جس وضوح کو فرض قرار دیا تھا اس کے بے شمار فوائد ہیں